جب یہ سارا کھیل شروع ہو رہا تھا تو جے آئی ٹی کے اندر کس کس کو کیا کیا دھمکیاں ملی یہ سب کہیے it's a common knowledge now یہ جو کالے دھن کا ڈھیر انہوں نے تخلیق کیا اسی کی دائی سے لے کے اب تک ہر جگہ ہر ادارے میں انہوں نے پلانٹ کیے لوگ جرائم پیشا نہیں پتا پولیس میں کیا ہوا ایف آئی اے میں برتیاں کیسے کی انہوں نے اور میں اب نام نہیں لیتا چیزوں کا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہائی کوٹ کے جج کو جس طرح ٹریٹ کرتے رہے ہیں آپ کے پاس آڈیو پڑی ہوگی بلکل اس میں ان پانچ ججز نے پہلی دفعہ تاریخ میں اور میں یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس ملک میں ان ریاستی داروں کے ہوتے ہوئے ایک بوسیدہ نظام میں جس میں خان صاحب نے بقول شہداد چوئی صاحب اپنی بیبسی کا اظہار کیا ہے اس دن جو بات کیا انہوں نے لیکن کسی نے اگر جرت کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ کس نے کیا ہے یار دے ور انٹیچبلز الیکشن کمیشن میں ایک بند ایک فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو جناب جو اب آج کل اندر ہیں ہمارے وزیر قانون یہ کہتے ہیں یار وہ جاجدہ بھائی ساڑھے کلو ٹکٹ منگ دا سی یوں نو لک ایٹ دیز پیپل یہ کر کیا رہے تھے یہ جو اسی سے میں ڈراما دیکھ رہا ہوں پچاسی سے میں صحابت میں آیا ہوں اور پچاسی میں آ کے کس ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے کو جنرل جلانی نے کہا تھا اسی کے اسی کے عشرے میں کہ یہ آپ کا وزیر وزیراعلا ہے اور میں تب سے یہ ڈراما آپ تک دیکھ رہا ہوں ان میں سیاستدان کون ہے اور ہم میں سے صحابی کتنے رہ گئے ہیں جو جو جنرلی کھڑے ہو کے ہم کہیں کہ یار ہم ہمارا نان نفقہ صحابت سے اور اس اس سے ہے یہ جو پورا ایک پیرا ڈائم بدلہ ہے اور میں حسن نصار صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ تاریخ لکھی جائے گی زمانہ قبل از شریف ڈائنسٹری زمانہ بعد از شریف ڈائنسٹری اس سارے محول میں ان پانچ ججز نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اتنا جرتمندانہ فیصلہ تھا اور وہ ایسا فیصلہ تھا کہ شاید ہم اور وہ انہوں نے کہا ہمیں دو ہزار نو کی جوڈیشنی سے آپ نہ کریں اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں میں پرائم منسٹر ہوں مجھے بہت میں بے نظیرز بھٹو سے بھی یہی شکایت تھی میں پیپلز پارٹی کوئی ووٹ دیتا تھا ہم بچپن میں سے جو ہے وہ لیفٹ کے لوگ تھے ہم یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو پورا اقتدار نہیں ملا تو وہاں رکھ کے واپس آ جائیں بقول شہزاد چوری صاحب اگر آپ جینیلی کنوکشن کے ساتھ ایک سیاستدان ہیں جب آپ کمپرومائزز کرتے ہیں پھر اندر جا کے آپ کو کمپرومائزز کروائے جاتے ہیں پھر رونا دونا کس چیز کا یہ کام تو وہ بھی کر رہے تھے مسلم لیگ نون کا آخر بیانیاں کیا تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ اگر آپ کو مبینہ طور پر چور چکار نظر آتے ہیں تو آپ کے پاس بھی تو یہی ہے let's let's get together and have a good party together people's party کے ساتھ کیا تھا پانچ سال ہمیں دے دیں پانچ سال آپ لے لیں باقیوں کو باہر رکھیں یہی تھی نا کانی تو میرے خیال میں کہ اگر میں کہوں کہ میں نے جوڈیشری اگر اس ملک میں اس جوڈیشری نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں جی جی یہ لوگ کہتے ہیں نا let's سچ بولتے ہیں یہاں پہ آج یہ election تھے میں یہ کہتا ہوں یہ قبضہ چھڑوایا آپ نے یہ یہ ان لوگ دوزار اٹھانہ کی election میں قبضہ چھڑایا ہے قبضہ چھڑایا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور حضور میں عرض کر رہا ہوں یہ اتنے گہرے ٹینٹیکلز تھے اس میں کالے دھن کے یہاں پہ کیا کرتے تھے ایم این ایز کہ ان کو کھولی چھوٹی ملی ہوئی تھی جو یہاں پہ ایسے چوز ملازم تھے ان کے زمینوں پہ قبضے نیچے مال اوپر پیسے جا نہیں جا رہے یہ کسی کو نہیں پتا یہ مجھے پتا ہے مجھ جیسے ایک 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 بس انسان کو پتا ہے بس ملک کی جنسیوں کو نہیں پتا لائنس فورسمنٹ کو نہیں پتا یہ کون لوگ تھے کی جیسے کھولتا ہے